اسلام علیکم سٹوڈنٹس آپ کی کتاب گینہ کا سبق نام کریں سبق خوشی کا دن صفحہ نمبر بارہ سے پڑھیں گے پہلے اس کی بڑھنگ فانی کرتے ہیں پھر اس کی ایکسرسائز کریں گے مسک کریں گے امی دیکھیں کتنا اچھا رنگ آیا ہے زارہ صبح آنکھ کھلتے ہی امی کے پاس بھاگتی ہوئی گئی اور اپنے مہنی لگے ہار دکھائے امی نے اسے پیار کیا اور ایب مبارک کہا زارہ اور علی تیار ہونے لگے دونوں تیار ہو کر آئے تو بہت پیارے لگ رہے تھے زارہ نے گلابی فروک پہنی تھی جس میں ستارے لگے تھے علی نے کرتہ شلوار پہنا تھا اس کی کوٹی اور ٹوپی پر شیشے لگے تھے دادا جان اور ابو بھی تیار تھے تایا جان اور ان کا بیٹا فوزان بھی آ گئے تھے سب نے سوئیاں کھائیں اور اید کی نماز پڑھنے اید کا چلے گئے نماز کے بعد سب اید ملے واپسی پر ابو نے بچوں کو غبارے دلوائے اور مٹھائی خریدی گھر آ کر امی اور دادی جان کو سب نے اید مبارک کہا اب ایدی ملنے کا وقت تھا دادا جان ابو تایا جان سب سے ایدی ملی زارہ اور علی نے ان کو سلام کیا زارہ نے اپنے ستاروں والے پر سے پیسے رکھے اور علی نے اپنی جیب میں علی باہر اپنے دوستوں سے اید ملنے گیا راہیل سے اس کی دو تین دن سے لڑائی تھی لیکن آج دونوں غصہ ختم کر کے خوشی خوشی ایک دوسرے سے اید ملے پھر علی اور زارہ پپو جان کے گھر سوئیاں دینے گئے پپو جان نے بہت پیار کیا اور ایدی دی دوپہر کے کھانے کے بعد وہ دونوں اپنے امی ابو کے ساتھ نانا جان کے گھر گئے وہاں اپنے مامو جان اور خالہ جان کے بچوں کے ساتھ خوب کے لئے رات کا کھانا کھا کر واپس آئے دونوں کو بہت ساری ایدی ملنے کی خوشی تھی مگر سب رشتہ داروں سے ملنے کی خوشی اس سے بڑھ کر تھی جی بچوں ابھی ہم نے سبق خوشی کا دن کی بلند پانی کی ہے اب ہم اس کے مشک کرتے ہیں پڑھئے اور رنگ بھرئے درست جواب کے دائرے میں رنگ بھرئے نمبر ایک ہے یہ سبق ڈیش کے دن کے بارے میں ہے سالگیرہ عید یا جیش نیازاری جی یہ سبق عید کے دن کے بارے میں ہے نمبر دو ہے زارہ نے ہاتھوں پر ڈیش لگائی کریم مٹی یا مہنڈی جی مہنڈی لگائی اس کو ہم نے کلر کیا اور یہاں پر ہم نے مہنڈی لکھا ٹھیک ہے نمبر تین ہے زارہ نے ڈیش رنگی فراغ پہنی کس رنگی فراغ پہنی تھی جی ہاں گلابی رنگی گلابی گلابی کو ہم نے کلر کیا اور گلابی ہم نے یہاں لکھا ٹھیک ہے اور کون سے رنگ لکھیں پی لے اور نہیں لے جی نہیں اس نے گلابی رنگی فروک پیلتی اس نے ہم نے یہاں پر گلابی لکھا نمبر چار ہے نماز ڈیش سب عید ملے سے پہلے کے بعد کے وقت جی ہاں نماز کے بعد عید کب ملتے ہیں یہ نماز کے بعد ہی ملتے ہیں نا نمبر پانچ واقسی پر ابو نے بچوں کو ڈیش دلوائے کھلو نے برگر غبارے جی غبارے دلوائے یہاں پر اس کو غبارے کو ہم کلر کر دیں گے جو ہم نے لکھے ہیں وہ کلر کریں گے جو ہمیں پتہ ہے آپ کے سبق خوشی کا دنگا سبقہ نمبر پندرہ جس پہ سوال ہی تھی رہے ہیں وہ آجن کریں گے سوالوں کے جواب دکھئے سوال نمبر ایک ہے امی لے زارہ کو پیار کرتے کیا کہاں جواب ہے امی لے زارہ کو پیار کرتے اید مبارکہ سوال نمبر دو علی نے اید کے دن کیا پہنا تھا جواب ہے علی نے اید کے دن پورتہ شلوار پہنا تھا سوال نمبر دی ہے نانا چان کے گھر علی اور زارہ کس کے ساتھ کھیلیں جواب ہے نانا چان کے گھر علی اور زارہ مامو اور خانہ کے بچوں کے ساتھ کھیلیں سوال نمبر چار ہے علی اور راہی لڑائی کے باوجود اید کیوں ملے علی اور راہی لڑائی کے باوجود اید اس لیے ملے کیوں کہ وہ خوشی کا دن تھا سوال نمبر پانچ ہے علی اور زارہ کو آپ کی کتاب گیندہ تھا آج ہم سفہ نمبر سولہ کرتے ہیں قواعد مذکر مونس جی ہاں آپ پریڈ ون میں بھی مذکر مونس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں جیسے دادا دادی نانا نانی خالا خالو بغیرہ لیکن ہم نے اس میں لکھا ہے اردو میں بے جان نام بھی مذکر یا مونس میں استعمال ہو سکتے ہیں وہ کیا جاتے ہیں مونس بیڈیانی روٹی جمع دیر آواز کتاب پڑھائی چھٹ ٹوپی کھٹی پینسل کافی بغیرہ دیکھیں یہ سارے الفاظ ایسے ہیں جو مونس میں استعمال ہوتے ہیں یعنی آپ کہیں گے کہ بیڈیانی کھائی جاتی ہے بیڈیانی کھایا نہیں جاتا اسی طرح روٹی کھائی جاتی ہے یا روٹی پکدی ہے روٹی پکتا نہیں ہے ٹھیک ہے کافی آواز آواز آئی نہیں آواز آیا نہیں کہتے ہیں ہم کہتے ہیں آواز آئی اس لیے کتاب پڑھی پڑھانے ہی کہتے ہیں کہ یہ سارے مونس میں استعمال ہوتے ہیں ان کے لیے مذکر نہیں استعمال کیا جاتا یہ سارے مونس الفاظ ہیں مذکر الفاظ ایسے جسے سکول جی سکول دور ہے سکول جاتا ہوں سکول تھا کمرہ تھا کمرہ بڑا ہوتا ہے کمرہ چھوٹ بڑی نہیں ہوتا بستہ بڑا ہوتا ہے بستہ بڑی نہیں ہوتا بابرشی خانہ بڑا ہوتا ہے بڑی نہیں ہوتا اسی طرح درہ درہ بھی اونچا ہوتا ہے اونچی نہیں ہوتا جولا گھلونا وقت یہ سارے الفاظ مزکر الفاظ ہیں یعنی کچھ الفاظ معنیت ہیں جو بے جان چیزوں کے لیے استعمال ہو رہے ہیں اور کچھ مزکر الفاظ ہیں یہ بھی بے جان ہیں اب ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے تو یہ زیادہ آپ پہ بازے ہو جائے گا جملہ پڑھیں گے اور اس کو ہم درست لفظ جو ہے وہ یہاں پر لکھیں گے درست جواب کے دائرے میں رنگ بھریے اور خالی جگہ میں لکھئے نمبر ایک ہے میرے گھر کے پاس سکول ڈیش تھا یا تھی جی ہاں پیٹا یہ مزکر سکول مزکر لفظ ہے اس لیے اس کے لیے ہم تھا کا استعمال کریں گے سکول تھا ٹھیک ہے اس کو کلر کر دیں گے نمبر دو ہے میں نے بریانی ڈیش میں نے بریانی کھائی یا کھایا جی ہاں بریانی کھائی کیونکہ بریانی مونس ہے تو ہم لکھیں گے کھائی ٹھیک ہے نمبر تین میں نے کیمہ ڈیش کھایا یا کھائی جی ہاں ہمیشہ آپ کو پتا ہے ہم کیمہ کھاتے ہیں کھایا جاتا ہے ٹھیک ہے کھائی نہیں جاتا تو اس لیے کیمہ جو ہے وہ مزکر ہے اس لیے کیمہ کھایا نمبر چار ہے یہ جماعت ڈیش ہے بڑی ہے یا بڑا ہے جی ہاں جماعت بڑی ہے بڑی لکھیں گے اور اس کو سرکل کر دیں گے پانچ یہ ڈیش درخت ہے درخت بڑا ہوتا ہے یا بڑی جی بالکل درخت بڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بڑا درخت ہے نمبر چھے میں نے کتاب ڈیش پڑھی پڑھا جی پڑھی میں نے کتاب پڑھی پڑھی کو ہم کلر کر دیں گے اسی طرح نمبر ساتھ ہے میں نے امی کو ڈیش کیا میں نے امی کو سلام ڈیش سلام کیا جاتا ہے بیٹا کی نہیں جاتا اس لیے اس کو ہم نے سرکل کیا کلر کیا پہ اور کیا لکھا نمبر آج ہے سارا نے مجھے آواز ڈیش آواز دی جاتی ہے آواز دیا نہیں جاتا اس لیے آواز دی ٹھیک ہے اب آپ کو امید ہے لفظوں کو جملہ میں آپ کو سمجھ میں آگیا ہوئی جملہ جب بڑھتے ہیں تو فورم سمجھ میں آجاتے ہیں کہ کیا مذکر ہے لفظ اور کیا ماننس ہے ٹھیک ہے اسلام علیکم سنوڈنٹس آپ کی کتاب گیندہ کا آج نمی صفحہ نمبر سترہ کریں گے این غین کا کا جی می یہ کس طرح سے لفظوں کے ساتھ جب جڑتے ہیں گروف بنا گروف کے ساتھ جڑتے ہیں تو کیسی شکل اپتیار کر لیتے ہیں لفظ لکھتے ہیں این غین جو کہہ destinانے کی یافتا ہے ان کی لفظ میں آتے ہیں تو ان کی شکل آدھی ہو جاتی ہے اور جب درمیان میں آتے ہیں یا کسی لفظ کے آخر میں آتے ہیں تو ان کی شکل بدر جاتی ہے جیسے کہ اثر عارت لکھا ہے اثر میں ایں شروع میں آیا ہے اس لئے ایک شکل آدھی ہو گئی ہے اور توے اور رے سے جڑ گیا ہے اسی طرح عارت میں بھی لفظ انعارت خرف جو حرف انعارت دہر witch لفظ ہے معلوم معلوم میں این درمیان میں آرہا ہے اس لئے اس کی شکل بلکل فرق ہو گئی ہے معلوم 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 میں بھی این درمیان میں ہے اور ٹھیک ہے لیکن جمع جمع میں این آخر میں آرہا ہے دیکھیں اس نے اپنی شکل بدل نہیں ہے اور یہ کیسی ہو گئی ہے ٹھیک ہے یعنی این مختلف جگہ پر مختلف عشقات اتیار کر لیتا ہے اسی طرح کاف کاف جب بھی علف اور لام سے پہلے آتے ہیں تو ان کی شکل گول ہو جاتی ہے علف اور لام کے ساتھ تو کاف علف کاف دیکھیں بالکل گول ہو گئی کاف لام کل گول اور لام کے ساتھ جھٹ جائے گا کاف لام یہ لی کلی کلی اسی طرح گاف علف گا گاف لام یہ لی گلی گول ہو گئے ہیں دیکھیں لام اور علف کے ساتھ جب بھی لکھا یہ گول ہو گئے ہیں جیم اور میم چے چے ہیں اور میم سے پہلے حروف ملتے ہوئے اپنی شکل یعنی جب جیم اور چے کا جو خاندان ہے اگر وہ میم سے پہلے ملتا ہے تو وہ اپنی شکل کو تبدیل کر لے گا ہے آڑی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے بے جیم بے جو ہے وہ بھی جیم کے ساتھ جب جڑے گا تو ترچہ ہو جائے گا یعنی بج ٹھیک ہے حج ہے آدھا اور جیم کے ساتھ جڑ گیا اور آدھے میں اس کی ہے کی شکل ترچی ہو گئی ہے اسی طرح بم بے میم بم بے بھی ترچہ ہو گیا اور کاف بیم کم آدھا تے بیم پیش تم ٹھیک ہے اسی طرح ٹھیک الفاظ بنائیے الفاظ یہ مصورتوں کے ساتھ مل کر کے ہمیں نئے لفظ بنانے ہے لگ پہلا لفظ ہے لگ لام گاف لگ اب لگ کے ساتھ جب علف کو جڑا آر کی آواز لگا بلکل اس طرح گاف کو جڑا ہے علف کے ساتھ تو یہ گول ہو گیا لگو گاف کے ساتھ واو کو جڑا تو کیا لفظ بن گیا لگو جب گاف کے ساتھ چھوٹی کو جڑا تو لگی اسی طرح بڑی کے ساتھ جڑا تو لگے اب لفظ ہے چل چل کے ساتھ جب علف کو جڑا تو لام کے ساتھ جب علف کو جڑتے ہیں تو ایسی شکل بن جاتی ہے چلا واو کے ساتھ جڑا تو چلو چھوٹی کے ساتھ جڑا تو چلی اور بڑی ایک کے ساتھ جوڑا تو چلے ٹھیک ہے علیق کے ساتھ جوڑا تو چلا چلو چلی چلے لگا لگو لگی لگے بلکل یہ آ ا ا ا ا کے آواز ہے ٹھیک ہے